اب لکھنے کے سلسلے میں وسوسے کا تکر ہوا تو کیا وسوسوں کو بھی لکھا جاتا ہے یعنی وہ خیالات جو دل میں پیدا ہوں ان کو بھی لکھا جاتا ہے تو یہ سوال ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتارے اللہ ما فی السماواتی و ما فی الارب وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ ظاہر کرو یا چھپاؤ ظاہر کردہ چیز کو بھی اور چھپانے والی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے اور محاسبہ کرے گا تو صحابے کرام مصان اللہ تعالیٰ علیہ مچبعین حساس دل رکھنے والے لوگ اور بہت فکر مند رہنے والے اپنے انجام کے اعتبار سے پریشان ہو گئے کہا کہ اندر کی بات پر کس کا کنٹرول ہے خیالات تو پیدا ہوتے ہی ہے نا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باتیں نہ کرو یہ کہو سمعنا وعتانا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اب وہ کیا کرنے والا اللہ اللہ جانے تو جب سمعنا وعتانا کا مظاہرہ ہوا تو اللہ نے کہا کہ معاخضہ ہم دل میں پیدا ہونے والے خیال پر نہیں کریں گے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اے کب معاخضہ ہوگا تو دل میں خیال پیدا ہو اور پھر وہ لفظی قالب اختیار کر لے یا عملی شکل اختیار کر لے لیکن تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ خیال پیدا ہونا صرف خیال ارادے میں اور عزم میں تبدیل نہیں ہو جانا یعنی کرنا ہے تو آدمی نے کر لیا پک کا ارادہ اور پھر نہیں کر سکا تو معاخضہ ہوگا کبھی غلط کام کا ارادہ ہوتا ہے لیکن خارجی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں دوسری رکاوٹیں اور دوسری رکاوٹوں کی وجہ سے انسان نہیں کر پاتا تو یہ جو رکاوٹ ہے نا اس کی بنیاد پر ہم نہیں عمل تو نہیں ہوا نہیں لکھا جائے گا نا اب لکھا جائے گا اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے چھونا نہیں تھا یہ اللہ کے لرک کو جیسے نہیں خارجی رکاوٹ کو جیسے تو اب مطال کے طور پر ایک آدمی کے دل میں چوری کرنے کا خیال پیدا ہوا بکہ ارادہ ہو گیا اس کا اور عملی طور پر اس نے کوشش بھی کیے لیکن این وقت پر پولیس آگئی ہے کوئی بھی تو اب عملا تو نہیں ہو سکا اسے لیکن ارادتا تو پورا ہو گیا ہے نا تو ارادتا اگر عظم کی شکل ہو جائے تو پھر معاخدہ ہونے والا ہے تو اس کو بھی لکھا جائے گا ویسے مازحیال پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالی کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس پر معاخدہ وہ نہیں فرمائے گا اس نے دعا سکلائی ربنا لا تُعاخدنا ان نسینا او اختانا اور کیا ہے کہ ہم بھول جائیں یا چک ہو جائے اے اللہ ہمارا معاخدہ نہیں کرنا خیالات جو پیدا ہوں گے ان پر معاخدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عظم اور ارادے کی شکل اختیار نہ کر لے آیات کا جو پیغام ہے کیا ہے کہ پیدا کرنے والا جو ہے وہ سب کچھ جان رہا وہ سب کو بھی جان رہا ہے تو ہمیشہ یہ خیال رہے مرائی سے رکھیں گے اور بلائییں جو کریں گے نا تو بلائی کرتے وقت مزا آئے گا کہ جس نے پیدا کیا اور جو عنام دینے والا وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف سے دکھنے کے انتظامات پورے پورے ہیں تو ڈرنا بھی چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھیں انہیں اسے کام رہنے کی طرف فکر فرمائے آمین و آخر دعوانا اللہ حمدللہ ربی اللہ علمہ